اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کے ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالقریب مدنی حفظ اللہ شیخ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آپ کو یاد رہے کہ آپ کے جو بھی سوالات دینی علمی سماجی اگر آپ کے پاس سوال ہیں تو آپ ای میل کے ذریعے یا واتس اپ کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آرہا ہے اپنے سوال کو ہم تک پہنچائیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں سوالوں کا بہت سارے سوال ہمارے پاس موجود ہیں ہم شیخ سے مخاطب کر کے سوال کرتے ہیں کہ شیخ مطرمہ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ اسلام میں یوم ولادت کا جشن منانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں کیا اللہ تبارک و تاہر نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے یا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدا ہوتا تو اس پیدا ہونے کے دن کو منائے یا نہ منائے اس بارے میں کیا کہنا پوچھیں الحمدللہ صلات والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ العمن والا پیدا ہونا اور دنیا سے جانا موت اور خیات زندگی اور فنا انسان کے ساتھ دو حادثے ہیں ایک کو ہم باعثے مسررت و شادمانی مانتے ہیں اور ایک کو باعثے دکھ کرنج اور تکلیف سمجھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ دونوں حادثے اللہ رب العزت کے قضاء و قدر کے ماتحت ہیں نہ اس میں ہمارا کوئی دخل ہے نہ کسی دوسرے انسان کا دخل ہے یعنی ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے اس میں انسان کا ذرا بھی دخل نہیں ہے انسان کی کوئی بھی چاہت اچھا تمنا آرزو اس سے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکتی محض اللہ رب العزت کے فیصلے اور اس کے قضاء اور اس کے قدر اس کے منشاہ سے یہ سارے حادثے وجود پذیر ہوتے ہیں چونکہ یہ حادثہ زندگی کا ایک نارمل حادثہ ہے پیدا ہونا ہے اور پیدائش انسان کی ظاہر ہے کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے کسی مہینے میں ہوگی اور ہفتے کے سات دنوں میں سے کسی دن میں ہوگی اسلام فطری مذہب ہے اور فطرت کے آئین مطابق ہے دنیا میں آج تک جتنے بھی حادثے اور واقعے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ ایک دو نہیں سو دو سو نہیں ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں حادثہ وجود پذیر ہوئے خود انبیاء کرام علیہ وسلم تو وہ تسلیم کی جو تعداد عام طور پر مشہور ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام ظاہر ہے کہ سارے انبیاء کرام اسی ہفتے کے سات دن میں اس دنیا میں تشریف لائے اور یہی جو ہمارے بارہ مہینے ہیں تین سو ساٹھ دن ہیں انہی میں یہ سب لوگوں کا آنا اور جانا بھی ہوا اب یہ بتائیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے کون سا نبی ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آنے سے ہمیں خوشی نہیں ہوئی یا اس کے آنے پر ہمیں مسررت نہیں ہونی چاہیے یا اس کے آنے کی خوشی نہیں منانا چاہیے وہ یہ ایسا نبی ایک بھی نکال سکتے ہیں دائرہ نہیں نکال سکتے نہیں کہہ سکتے ہر ایک نبی آیا اللہ رب العزت کی رحمتیں لے کر آیا اس کی نوازشیں اور انائتیں لے کر آیا ایک خاص مشن کے لئے آیا اور مشن اپنا پورا کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو واپس بلا لیا یہ ایک نارمل حادثہ ہے اسلام گر اس بات کا حکم دے کے نہیں نبی کی پیدائش کی خوشی مناؤ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی خوشی ہم کس طرح مناؤ سکتے ہیں وہ الیمیٹر دن ہے کون سا دن ہے جو خالی بچے گا بلکہ ایک دن میں ایک دو نہیں سیکڑوں نبیوں کی خوشی منانا پڑے گی اور کیسے منائیں گے ہم تو یہ ناممکن ہے ناممکن ہے اس کے لیے ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ در حقیقت دوسری قوموں کو دیکھ کر اس کے ایک طرح سے مشابیت اختیار کر رہے ہیں تو مشابیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث آپ بتائیں گے جس کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہو سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیروں کی مشابیت سے منع کیا ہے فرما من تشبہ بقوم فہو منہم بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ حکم دیا گیا خود رسول اکرم نے اپنی ساری زندگی اس حصول کو اپنایا یہودوں نے سارا ایسا کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنا ہے وہ ایسا کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنا ہے یہاں تک کہ آشورہ کے روزے کے لیے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فیراؤن اس کی قوم سے نجات دی تھی وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے رسول اکرم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں دو روزے رکھوں گا کس لیے؟ ان کی مخالفت کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ موسیٰیں بڑھاتے ہیں داڑھی کٹاتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ موچھیں کٹاؤ اس طرح سے خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشویں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر تو ہمیں کسی دوسرے کی نہیں ہمارا دین مکمل ہے اصل میں کیا ہے کہ دیگر لوگوں کے پاس ان کے جو مذہبی رہنما ہیں نبی ہیں ولی ہیں ان کے جو رشی ہیں منی ہیں ان کے پاس ان کی جیونی نہیں ہے زندگی کے حالات واقعات ان کے پاس نہیں ہیں لے دیکھیں دو چار قصے ہیں ان کی شادی کا ان کی پیدائش کا ان کے کسی سفر کا یا کسی لڑائی کا تین چار واقعہ کل ہیں باقی زندگی کیا ہوئی وہ ان کے پاس نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہے اور زندگی کے ہر ہر لمحے کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہونے کے ساتھ مستند ہے اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں ایک واقعہ تو آپ کی پیدائش کا ہے باعث مستند تو شادمانی ہے شیک میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش باعث نعمت باعث رحمت ہے تو نعمت پر خوشی منانے کے لئے تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر کہا ہے کچھ لوگ آیت کریم بھی پیش کرتا ہے تو اگر نعمت ملنے پر ہم خوشی منا رہے ہیں تو اس میں کیا غلطی ہے ہم تو صرف لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں ساتھ میں ہم لوگوں کو شربتیں بلا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا کچھ غلط ہو جائے گا تو بعض لوگ ایسا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ نہیں غلط ہو جائے بہت اچھا آپ نے کہا آپ کی سوچ بھی بہت اچھی ہے نبی اکرم کی پیداش پر خوشی تو ہونی چاہیے لیکن جس دین کے آپ ماننے والے ہیں اس نے خوشی منانے کے طریقے بھی بتلائے ہیں عید الفطر پر آپ کو خوشی ہوتی ہے کے نہیں عید العذاب پر آپ کو خوشی ہوتی ہے کے نہیں لیکن کیا اس خوشی میں اور اس خوشی میں جو آپ یہ میلاد میں مناتے ہیں کوئی اقسانیت ہے اس خوشی کو آپ دیکھی ہے اور اس خوشی کو دیکھئے جو آپ نے نکالی ہوئی ہے یہ وہ امہ بنیامت رب کا فادث یہ آیت کریمہ تو رسول اکرم پر نازل ہوئی تھی آپ نے ضرور اس پر عمل کیا ہوگا صاحب اکرام نے بھی اس پر عمل کیا ہوگا تابعین تبا تابعین امامان دین نے بھی عمل کیا ہوگا تو کس طرح سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کوئی بتائے گا اس کو اگر کیا تو ویسا ہی آپ بھی کریں اور نہیں کیا بلکہ یہ چیز اس محبت کا خوشی کا تعلق دل سے ہے دلی جذبات سے ہے یہ جھنڈیوں ڈنڈیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس کا کوئی تعلق ہوتا تو وہاں بھی پائی جاتی ہیں جھنڈیاں ڈنڈیاں حالانکہ نہیں پائی گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منمانی کر رہے ہیں خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا چاہئے فلان لوگ ایسا کرتے ہیں اب ایسا ہی کرنے لگتے ہیں کوئی اسٹیسن ہی نہیں ہے کوئی اصول ہی نہیں ہے آپ کا بعض دفعہ شیخ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی آیتیں اور احادیث پیش کر کے لوگوں کے سامنے بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کا جشن منایا فرشتے نے بھی جشن منایا وغیرہ وغیرہ باتیں کہتے ہیں تو کیا اسی بات ہے شریعت کے اندر دیکھیں کہنے والے کا موہ کون روک سکتا ہے نہ زبان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے دعوے تو ہزار ہیں کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عشتہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیہ ہو کر کسی نے روکا کیا ان کو یا کوئی ان پر کچھ کر سکتا ہے کیا کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے دین کو اسی طرح سے بگاڑا جاتا ہے منمانی اس میں داخل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہمیں خوشی ہے لیکن یہ خوشی وقتی اور جذباتی نہیں ہے موسمی نہیں ہے کہ موسم آیا تو ہم کو بڑی خوشی ہو رہی ہے موسم نکل گیا وہ تاریخ نکل گئی اب خوشی نہیں رہی ہمیں تو ہمیشہ جب تک ہم زندہ رہے ہمیں خوشی ہونی چاہیے زندگی کے ہر پل ہر لمحے خوشی ہونی چاہیے نا ہمیں اور واقعی معنیوں میں یہ خوشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے وہ ضرور اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لاتے وہ لاتے پھر ایک اور بات بھی ہے دیکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی خوشی ہے اب آپ کی وفات ہوئی کیا وفات پر خوشی ہے یا غم ہے کیا ہے عام طور سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا کہ لوگ غم ہی مناتے غم مناتے ہیں نا اچھا اب آپ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ربیالاول کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تاریخ کے اعتبار سے جو مشہور ہے بارہ ربیالاول جی بارہ ربیالاول مشہور جو ہے جن کیا تھا پیر کا دن اب وفات ہوئی آپ کی کس مہینے میں ربیالاول کے مہینے میں تاریخ کیا تھی بارہ اور دن کیا تھا پیر کا سب کچھ تو وہی ہے تو آپ یہ تو تحقیجے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں وفات کی یا میلاد کی کیسے کہا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہہ کہ آپ وفات کی خوشی منا رہے ہیں تو کیسے آپ کہیں گے کہ نہیں تو یہ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن اور ساتھ ساتھ نے وہی دن اسی تاریخ میں وفات کے دن کو خلط ملت کر کر کے اور عام طور سے جو اللہ کے نبی کے وفات کا دن ہے اسی دن کو خوشی کا دن منا لیا ہے تو شیخ خلاصتا کیا کہنا چاہیں گے شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ خوشی منایا جا سکتا ہے یا نہیں خوشی پر کوئی پابندی نہیں ہے خوشی منانے کا کوئی مخالف نہیں ہے خوشی ہونی چاہیے لیکن خوشی دائمی ہونی چاہیے وقتی جذباتی موسمی نہیں ہونی چاہیے جزاگلہ شیخ میں معذرہ طلب کرتا ہوں وقت ہو رہا ایک چھوٹے سے وقفے کا ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے یاد رہے آپ کا بھی کوئی دینی علمی سماجی سوال ہو تو آپ اسکرین پر موجود ووٹس اپ یا ای میل کے ذریعے اپنا سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے آپ کا مذبان سوہل احمد رحمانی حاضر ہوں سوال ہمارا چلا تھا کہ جشن منانے کے بارے میں امان اس پاس ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں ایک سوال ہمارا کوئت سے آیا ہے جو شیخ محترم سے بھائی نے کیا ہے وہ سوال کو پلے کرتا ہوں ووٹس اپ کے ذریعے آیا ہے آپ بھی اپنے سوالات جو دینی ہوں علمی ہوں یا سماجی ہوں اپنے ووٹس اپ کے ذریعے یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا سوال ہمارا یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کوئت سے بول رہا ہوں میں انڈیا کا رہنے والا ہوں سیخ صاحب ہمارے ایک سوال کا جواب میں چاہتا ہوں جو میں الفا کے روجے کے بارے میں جو نوجلی جو کو جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے تو اپنے انڈیا میں جو ہے ایک دن بعد رکھتے ہیں جبکہ یہاں تو حج ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہاں ایک دن بعد رکھتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ یہ مہارفہ کا یعنی حج کے دن کا روزہ اور پوری دنیا میں ایک ہی حج ہوتا ہے تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یعنی ایسیا کہ جتنے بھی ملک ہیں یہ عمل جو ہے ایک دن بات کرتے ہیں وہ تاریخ کی حصاب سے بولتے ہیں ہمارے یہاں حج نوجلی جائے تو یہ طریقہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو شیخ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ جب حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں ہوں تو اس کے علاوہ جو لوگ دنیا کے اندر ہیں چاہے وہ ایشیا میں ہوں یا دیگر ممالک میں ہوں روزہ کہاں کے اعتبار سے رکھا جائے جب حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں ہوں اس دن میں یا نومی زلحجہ کے ساتھ اس بارے میں آپ رہنمائی کریں ہماری کہیں کہ اعتبار سے نہیں رکھا جائے گا یوم عرفہ کا روزہ یوم عرفہ کو رکھا جائے گا یہ بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں یوم عرفہ کے تعلق سے پیدا ہو رہی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی کا اعتبار کیا جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان کا اعتبار کیا جائے گا نہ سعودی کا اعتبار کیا جائے گا نہ ہندوستان کا اعتبار کیا جائے گا یوم عرفہ کا اعتبار کیا جائے گا اس اعتبار سے نہیں کہ سعودی میں آج یہ تاریخ ہے لہذا ایسا کریں گے اس اعتبار سے کہ آج یوم عرفہ ہے اور حدیث میں جو ذکر ہے یوم عرفہ کا ہے جو فضیلت ہے یوم عرفہ کی ہے اور یوم عرفہ وہی ہوتا ہے چونکہ عرفہ کہتے ہیں اس دن کو جس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں جو حج کا اصل دن ہے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا الحج عرفہ تو چونکہ ہمارے ہندوستان میں کوئی میدان عرفات نہیں ہے یہاں حج نہیں ہوتا چونکہ یہاں پر یوم عرفہ اس اعتبار سے نہیں مانا جا سکتا کہ ہمارے ہندوستان کا یوم عرفہ یہ ہے اور پاکستان کا یوم عرفہ فلا دن ہے اور امریکہ کا یوم عرفہ فلا دن ہے کیونکہ یوم عرفہ ایک ہی ہے اور کہیں کسی حدیث میں جیسے آیا روزہ رکھو چاند دیکھ کر عید مناؤ چاند دیکھ کر عرفہ کے سلطنے میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ عرفہ مناؤ چاند دیکھ کر عرفہ کا روزہ رکھو چاند دیکھ کر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے اب اس میں کبھی کبھی لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اب سے پہلے جو ہوتا تھا تو نو تاریخ کو رکھتے تھے اب یہ نیا مسئلہ نکالی ہے نیا مسئلہ نہیں نکالا مسئلہ وہی ہے پہلے وسائل نہیں تھے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا اور چونکہ ذلہجہ کی نو تاریخ کو حج ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم نو تاریخ کو روزہ رکھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا عرفہ کس دن ہے آج ہی لوگ آتے تھے تب بتاتے تھے کہ فلان دن آج ہوا آج ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلان دن عرفہ ہے فلان دن میں عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے تو ہمیں اسی دن رکھنا چاہیے نومی ذلہجہ کے ساتھ شیخ یہ خاص تو نہیں ہے کہ عرفہ نومی ذلہجہ کو ہی ہو سکتا ہے نہیں نومی ذلہجہ کہاں کی ہندوستان کی کیا جسے بعض لوگوں کا کہنا ہے وَشَّفَغِ وَلْوَطْر تو وَطْر کے اندر جو جملہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیث مبارکہ اس بات کے تشریح کرتی ہے کہ یوم تاسے وہ نومی ذلہجہ ہے اور یوم عرفہ کا دن ہے بھائی یوم عرفہ تاسے ذلہجہ ہے لیکن تاسے ذلہجہ کہاں کی تاسے ذلہجہ عرفات جس حساب سے منائی جا رہی ہے ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے تاسے ذلہجہ نہیں ہے تو بات تو وہی ہوئی یہ تو بیکار کا مغالطہ دینا ہے جب وہ نو ذلہجہ کو جیسے بودعود میں ایک روایت ہے کہ رسول اکرم نے نو تاریخ کا روضہ رکھا رسول اکرم نے نو تاریخ کا روضہ رکھا تو نو ہی تاریخ کو حج بھی ہوا ایسا نہیں ہوا ہے کہ حج کسی اور دن ہوا ہو اور روضہ اپنے کسی اور دن رکھا ہو اس لیے وہ اس کے مطابق ہے اس سے کوئی منازعت نہیں ہے معارضہ نہیں ہے تو اصل یہی ہے یوم عرفہ عرفہ کے دن رکھا جائے جس دن بھی عرفہ ہو عرفات میں حاجی لوگ جمع ہو اور حج ہو رہا ہو اسی دن ہمیں یوم عرفہ کا روضہ رکھنا چاہیے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم ہو ایسا ممکن ہے شیخ کہ بعض لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جب حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں ہوں تو پوری کی پوری دنیا کے اندر دن ہی ہو ایسا ممکن یہ سوال عام طور سے لوگ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں دن نہیں ہے دن کا کچھ حصہ ہے نہیں ہے تو وہاں رات کا رات شروع ہونے جا رہی ہے لیکن دن کا کچھ نہ کچھ حصہ رہتا ہے تو ان کو اسی اعتبار سے جتنا حصہ بھی یوم عرفہ کا ان کو ملے اور یا اس سے جو مطابقت رکھتا ہو اس دن یوم عرفہ کر روزہ رکھنا چاہیے جزاکم اللہ دارن شیخ بہت اچھا سوال کا جواب شیخ آپ نے دیا ایک سوال ایک بھائی کا کلکتہ سے آیا ہے بھائی نے سوال پوچھا ہے کیا اسلام میں داری کی کوئی حد بتائی گئی ہے کیا اسلام میں داری کی اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول نے کوئی حد متعین کی کہ ہاں اتنا ہونا چھی ایک مشت ہونا چھی ایک بالشت اس طرح کی کوئی حد ہے داری کے سلسلے میں دو تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم کا عام حکم ہے وَعْفُلُّهَ داری کو آپ بڑھائیے اب بڑھانے میں جو چیز آتی ہے اس کی اجازت ہے بلکہ اس کا حکم ہے اب اس کو آپ بھٹانا شروع کریں گے تو اس حکم کی خلاف وردی آپ کر رہے ہیں اب آپ کہیں کہ کوئی حد ہے تو کوئی حد نہیں ہے جو ایک مشت کا جو معاملہ چل رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اثر سے اس چیز کو لیتے ہیں لیکن وہ بھی صرف حج اور عمرے میں ایسا کرتے تھے انہوں نے بھی یہ نہیں بتلا کہ یہ حد ہے جب وہ حج کرنے نہ آئے اگر کسی سال تو داری نہیں تراشتے تھے نہیں کاٹتے تھے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلطلے میں شمائل پر جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں تمام یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی داری سے آپ کا سینہ انور دھکا ہوا تھا تو ایک مجھ سے سینہ دھکی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ضائد تھی تو ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے آپ نے کتنی رکھی ہے داری اگر صحابی رسول کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے کوئی حاجی یا کوئی عمرہ کرنے والا وہاں پر جا کر کے ایک مشت سے باہر جو بال ہے اگر کوئی کٹ لے گا تو کیا سنت کی مخالفت ہوئی شہر دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں معلوم ہے اور پھر ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو سنت کی مخالفت تو ہوگی ہی یہ بات علیہ ہے کہ صحابی نے ایسا کیا تو صحابی نے تعویل کی ہے اس کی تعویل کر کے وہ اس کا معنی سمجھا محلقین اروسکم و مقصرین اور اس معنی کا اعتبار دیگر صحابہ کرام نے نہیں کیا مطلب یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا ہو اس مسئلے اجماعی مسئلہ نہیں ہے اجماعی مسئلہ نہیں ہے ایک صحابی کا عمل ہے جہاں صحابہ کرام کا عمل ایسا نہیں ہے تو اکثریت صحابہ کرام کی جو کر رہی ہے اس کو دیکھا جائے گا نہ کہ ایک صحابی جو کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے گا یعنی شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داڑھی کی کوئی حد نہیں بتائی گا اگر کوئی شخص اس کو ٹریم کرتا ہے چھوٹا رکھتا ہے چھلاتا ہے تو وہ شخص گنہگار میں سے ہوگا کبیرہ گناہ ہوگا صغیرہ یہ تو اس کے نیت کے اوپر ہے کیوں ایسا کر رہا ہے بعض لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن داڑھی کو برابھلا بھی کہتے ہیں اس کو واشیپن کہتے ہیں داڑھی کسی مجبوری سے رکھ رہے ہیں کسی اور وجہ سے رکھ رہے ہیں داڑھی کی عظمت نہیں ہے سنت رسول کی تعظیم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ گنہگار ہیں کم سے کم فاسق ہیں جزاکم اللہ فدرن شیخ ایک سوال ہمارا واتس اپ پہ آیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فتنہ انکار حدیث یعنی حدیث کا انکار کرنے والوں پر تھوڑی روشنی ڈالیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور بعض لوگ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آحادیث کو ہی مانتے ہیں اور باقی آحادیث کو نہیں مانتے اور اگر کوئی شخص صرف کسی ایک حدیث کا جان بوچ کر انکار کر دے تو کیا وہ اسلام سے خارش ہو جاتا ہے اسی طرح کیا قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارش ہو جاتا ہے جزاک اللہ خیران فتنہ انکار حدیث کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کے بارے پوچھئے لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نہ تو ان کو علم ہے نہ یہ کوئی علمی بنیادیں ہیں محض یہود و نصارہ کے چبے چبائے لقموں کی جگالی کر رہے ہیں جزاکم اللہ فتدارین شیخ ہم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے شیخ ہمارے سوال کا جواب دینے کے لئے تیار ہیں لیکن آج کے اس نششت میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ شیخ سے اس سوال کا ہم جواب لیں انشاءاللہ اس سوال کا جواب اگلی نششت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا نظرین آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو علمی دینی سماجی تو آپ اپنے سوالات ہمارے ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے اپنا نام اور علاقہ بتا کر سینڈ کریں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا جب تک کے لئے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ